رفا انٹرناشنل یونیورسٹی فیصلہ باد کیمپس میں پانچ روزہ ٹریننگ ورکشوپ کا انعقاد کیا گیا جس میں یونیورسٹی کی مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے پروفیسر حضرات نے شرکت کی ورکشوپ کا مقصد نئے آنے والے پروفیسر کی حوصلہ افضائی کرنا اور انہیں تعلیم دینے کے نئے آئیڈیا سے روشناس کروانا تھا یہ جو ٹریننگ کا ultimate purpose ہے وہ یہی ہے کہ جو ہماری یونگ جنریشن ہے جس میں نئے لیکچرز آئیں ان کی capacity develop کی جائے ان کی capacity building میں جو اہم چیز ہے وہ یہی ہیں جو ہم نے topics انشاءاللہ discuss کر رہے ہیں ورکشوپ کا دورانیا چھے گھنٹے کا تھا جس میں پروفیسر حضرات کو تعلیم دینے کے مطالق تمام تر سہولیات کی مطالق اگاہی دی گئی جبکہ نئے آنے والے پروفیسر حضرات نے یونیورسٹی کی اس کاوش کو سراہا اور مزید کہا کہ اس طرح کی ورکشوپ کا انعقاد ہونا چاہیے یہ جو training ہے ہماری بلوم تیکسونیم میں ہی پہ اور research methodology پہ اور dynamic learning پہ یہ بہت ہی interactive اور بہت ہی زبردست ہے اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت سے مواقع ہمیں پروائیڈ کیے جا رہے ہیں management کا ایک خاص رول ادا ہو رہا ہے جو differences ہیں other institutions کے ساتھ وہ اس سے clear ہوں گے کہنے ہمارے اداری کے لیے بہتر ہے جو young teachers آ رہے ہیں اس سے کہنے students کے لیے ایک اچھا platform develop ہوگا میرے کہاں سے ایک اچھا platform ہے میں سب کو یہ اس میں participate کرنا چاہیے اس training کا حصہ بننا چاہیے اور آگے بھی اس طرح کی training ہونی چاہیے اس طرح کی professional development کے لیے اس طرح کی اور بھی workshop ہونی چاہیے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس کے لیے مجھے جو ہے وہ جوز کیا گیا ہے university کے جانب سے اس طرح کی workshop کرانے کا مقصد professors حضرات کی صلاحتوں کو اجاگر کرنا ہے تاکہ وہ نئے آنے والے students کو ایک اچھا محول دے سکیں کیمرمن ابو بکر کے ساتھ میں ظلون ندیم فیصلہ بات ٹی وی موسیقی